نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون ورائن شروعات کرنے کے خبروں کی سونبت کے رائپر دھانا شیطر کے ایک ہلیاری بازار میں لہباد بینک کے سامنے چائے کی دکان پر دو پترکاروں پر اچھانک تابر توڑ بائیک سوار بدماشوں نے چار فائر جھوک دیئے جس میں دونوں پترکار گھائل ہو گئے گھائل پترکاروں کو انفرن ملاج کے لیے اے سی اے سی وین لے جائے گیا جہاں سے پاتھ مکوب چار کے بعد زلہ اسپطال کے ریفر کر دیا گیا ماملے کی سوچنا ملے کے بعد موقع پر پولیس پہنچ گئی اور ماملے میں آگئی کاروائی مجھوٹ گئی ہے وہیں گھائل پترکاروں کو زلہ اسپطال سے وانہ سیٹ فرامہ سینٹر ریفر کر دیا گیا اس پورے ماملے میں پر پولیس صدیق شوک آپریشن ویجے شنکر مشکہ کہنا ہے کہ خلیاری بازار میں چائے کی دکان پر دو پترکار شامسندر پانڈے اور ویجے شنکر پانڈے اور فلڈو پانڈے کے اگیاد بدماشوں نے گولی مار دی حالانکہ اس کے پیچھے کیا کوئی پرانی رنجش ہے یا کچھ اور بات ہے اس کی جانچ کی جا رہی ہے موسیقی کسپا خلیاری میں دو پترکار شامسندر پانڈے اور ویجے شنکر پانڈے چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسی دور آم رات لابک ساڑی آرہ بجے بائک ستاور دوبان مہسوداران کے بخاری کیا گیا ہے جس میں شامسندر کے ہاتھ میں ایک گولی لگی ہوئے اور ویجے شنکر پانڈے کے بھاؤں کے پاس ہوئے وہ چھوٹے ہوئے گولی نکل گئی دونوں بیٹھے ہوئے خطرے سے بار ہیں دونوں گوب چاہتے ہو جلا ستاور لوڑی دیکھر کر دیا گیا ہے بیوگ پنجی کر کے آپسوداران کی جاتے ہیں وہیں سون بھتر کے راورٹس گنج ستھے تھے جمگائی ستھے پیجی اسپتال میں بینہ پریجن کے نبجات شیشو کے پائی جانے کی سوچنا پر جلا ویشن سواستو بیبھاگ اور پولیس کے ادارہ سنگھ تروپ سے ماملے کی جارج کی گئی اس ماملے میں نیجری اسپتال بیک نبجات شیشو پائے گیا جس کے سمبن میں اسپتال کے کسی بھی بیکٹی کے دورہ جانکاری نہ ملنے کی وجہ سے پروبیشن ویبھاگ اور سواست ویبھاگ کے دورہ بچے کو زلہ اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اسپتال کو سیز بھی کر دیا گیا بچہ ہے جس کے پریجنوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اور یہاں پہ ایسی پہلے بھی گھٹنائیں ہو چکی ہیں جیسا ہمیں سوچنا ملی تو ہم لوگ جب یہاں پہ جانچ کرنے کے لیے پہنچے تو یہاں پہ ہسپیٹل کے دورہ کوئی بھی پنجی کرن کا کاغذ نہیں دکھایا گیا اور کوئی بھی ٹرین سٹاف نہیں ملا تو اس کے لیے ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں اور جو بھی مریج یہاں پہ تھے کل ایک لوگوں کا آپریشن ہوا تھا آپریشن کے دورہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کو ہم جلہ اسپتال اچھے علاج کے لیے شفٹ کر رہے ہیں یوگی سرکار کے منتری سنجن اشاد کی آرتی اُتاری گئی ہے جس کا ویڈیو وارل ہو گیا ہے اور ویڈیو وارل ہونے کے بعد صفائی بھی سامنے آئے ہیں یوگی کی منتری سنجن اشاد کی آرتی اُتارنے پر ویڈیو وارل ہوا یوگی سرکار میں کیابنیٹ منتری سنجن اشاد کی آرتی اُتارتے والک و ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وارل ہو رہا ہے جو آپ اپنی چلز سپرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں گروہ پورنیما کے موقع پر یہ آرتی اتاری جا رہی ہے اور تب ہی کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے سنجن اشاد کی اس پر سفائی اب سامنے آ چکی ہے جب ویڈیو بارل ہوا یوگی سرکار میں کیابنیٹ منتری سنجن اشاد کے آرتی اتارتے ہوئے جو ویڈیو بارل ہو رہا ہے یہ گروہ پورنیما کا ہے آرتی کی دوران منتری کی آرتی کی گئی اور آرتی کرنے والا سنجن اشاد کی پارٹی کا کارک کرتا بتایا جا رہا ہے وہی سنجن اشاد کو اپنا گروہ بتا رہا ہے اس بارے میں سنجن اشاد کی طرف سے سفائی بھی سامنے آ چکی ہے پوڑی وکاس کھرن کے جوامنا خال کے نکچ پوکھری گاؤں کے ایکی پریوار کے چھے سدسے جنگلے مشروم کھانے سے بیمار ہو گئے پریجروں سے بھی جانکاری کے مطابق جانوروں کے لیے جنگل سے چوارہ پتی لاتے سمیں پریوار کے ایک سدسے دوارہ جنگلی مشروم بھی کھر لائے گئی اور دن میں مشروم کی سبچی بنا کر پریوار والوں نے کھائی لیکن کھانے کے کچھ گھنٹے بعد ہی سبھی کی تبیت بکڑنے لگی سبھی کو اسپطال میں لاج کے لیے بھرتی کر آئے گیا ہے لکھنوں کے لیولو مول کے ماملے میں نماز عطا کرنے والے اگیا تھے کو پرافیار درج ہو گئی ہے کئی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے مول کے اندر نماز عطا کرنے والے نہ تو مول کرمچاری ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی سمبند ہے اگیا تھوکو نے مول کے اندر نماز عطا کی تھی شوشاند گولپ سٹی تھانے میں ایف آی آر درج ہوئی ہے لیولو مول کے پربندہ کی طرف سے اگیا تھوکو پر ایف آی آر درج کرائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پر لگاتار اپ ڈیٹ سامنے آ رہے ہیں اور بیباد چھڑا ہوا ہے بتائیے جا رہے ہیں کہ آج شام کو ہنمان چالسہ کا پارٹ بھی اس مول کے اندر کرایا جائے گا ساتھی ساتھ کچھ اور دھمکیاں بھی سامنے آ رہے ہیں اس پورے معاملے پر پولیس کی پہنی نگاہ بری ہوئی ہے مونزن سیزن میں بھری برسات کے ساتھ ڈینگو اور مولیریا کا خطرہ بھی لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس کے روک تھام ہے تو دہرہ دون کی زلہ دکاری نے سمبدت ویبھاگوں کے دکاریوں کے بیٹھا کر آوشک دشا نردیش جاری کیے ہیں جس میں جاگرکتا ٹیم بنانے کے ساتھ qrt quick response ٹیم بنانے کے نردیش بھی جاری کیے گئے ساتھی جن جاگرکتا کے ساتھ لاپروہی کرنے والوں پر 800 کے کاروائی کی جائے گی پشلے سالوں کے ریکارڈز کو کھنگال کر جن شتروں میں ڈینگو کے آتھے کروگے چنہت کیے گئے تھے ان شتروں میں بھی وشیش نگرانی رکھی جائے گی نگاڑ نگم کی تیاریوں کے جانکاری بھی زلہ دکاری دوارہ اس بیٹھک میں لی گئی ہے ساتھی نگم کو بھی fogging machine سے دواؤں کا چھڑکا کرنے کے نردیش جاری کر دیے گئے ہیں اور اسی قبر پر زیادہ سبھاش میرے ساتھ لائک جڑ گئے ہیں سبھاش جیسے کہ برسات کا موسم ہے اور انیکوں بیماریاں جو ہیں برسات کے موسم میں سامنے آگئے اور سب سے بڑی جو خطرناک بیماری ہے وہ یہ کہ ڈینگو اور ملیریا کا خطرہ جو ہے وہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اتراکھن میں ملیریا اور ڈینگو کو روکنے کے لیے پرشاسن نے کیا تیاریا کی ہے سیزن میں اتراکھن میں برسات ہوتی ہے اور برسات کے بعد چاہے وہ میدانی شیطر ہوئے ہیں پہاڑی شیطروں میں جل بھراو ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بیماریاں بھی کہیں پرکار کی ہوئے ہیں چاہے وہ ڈینگو ہو ملیریا ان تمام بیماریوں کو لے کر جو چلہ ادھیکاری ہیں رازتانی دہرادون کے ساتھ ہی انیہ جنپت ہو گیا ان سب ہی نے اپنے جو بھی بھاگ اس سے جوڑے ہیں جو کام کرتے ہیں چاہے وہ نگر نگم ہو نگر پالک آیاں ہو یا پھر کرام بن جائیں تو تب ہی کوئی جسان اردیشتی ہیں کہ وہ اپنے شیطر میں فاغنگ کرائے اس کے ساتھ ہی اس بیماری کو نہ بڑھنے دے اور اس کے لئے پہلے سے تیاری کی جائے لیکن کیونکہ مین فوکس رازتانی دہرادون ہر دار جنپت پہ رہتا ہے کیونکہ ان شیطروں میں سب سے زیادہ بیماری برسات کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہیں تو ایسے میں تمام جو بیوستائیں ہیں وہ پہلے سے ہی پرشاشت چاہتا ہے کہ تیاری پوری کر لی جائے تاکہ جو بیماری ہے وہ نہ ہو لیکن بڑے چیز یہ ہے کہ اس کو لے کر جو اس سے پہلے جس طریقے سے جو پچھلے سیزن میں جس شیطروں میں سب سے ادھیک یہ بیماریاں پھیلے تھیں ان شیطروں میں کہیں نہ کہیں ابھی سے ہی جو ابھیان ہے وہ چلائے جا رہے اور لوگوں کو جاگروپ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہے یعنی کی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہے کہ کھلے میں کوئی پانی میں برطن میں پانی نہ رکھے جس سے کی جو دینگو جیسے جو مچھر ہیں وہ نہ اتپن ہو اس کے ساتھ تمام جو بیوستائیں ہیں نگر نگم کی طرف سے ان بیوستاؤں کو بھی چار چوبند کرنے کے لیے جلہ پرشاشن کے ذریعے دینگو جس پرکار سے لگاتا ہے رازدھانی دہرادون میں بہت ادھیک سنکھیہ میں بڑھتا ہے تو اس کو لے کر بھی تیاری کی گئی اسپتالوں میں خاص پورت سے بلکھو سبھاش کیا اب تک کوئی معاملہ دینگو یا ملیریا کا پردیش میں سامنی آیا ہے اگل رازدھانی دہرادون کی بات کی جائے تو ابھی تک اس کے لیے سرکاری اسپتالوں میں وارڈ ضرور بنا دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ ایک سپیشل وارڈ بھی بنایا جائے تاکہ اس طریقے جو بھی لکشن پائے جاتے جن لوگوں میں بھی یہ لکشن پائے جاتے ان کے لیے سواس سبیدھائیں بھی بہتر طریقے سے کی جائے لیکن جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ابھی تک کتنے مریض پردیش میں پائے گئے حالانکہ رازدھانی دہرادون میں لگاتار مریضوں کو ان کی جانچ کی جاری اور یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس ستھر پر یہ بڑھتا ہے لیکن کیونکہ رازدھانی دہرادون کی کہیں ایسے شیتر ہیں جن شیتروں میں لگاتار گندگی رہتی ہے اور سال پر ان شیتروں میں کہیں پانی رکا ہوا نظر آتا ہے فیسے شیتروں میں اس طریقے کی بیماریاں لگاتار ہوتی ہیں لیکن اس بار نگر نگم کو بشریف طور پر ان شیتروں پر دھیان رکھنے کے لئے کہا گیا اور کہا گیا کہ ان شیتروں پر فوگنگ بھی سف سے زیادہ کرائے جائے تاکہ برسات کے اس موسم میں کسی پرکار کی بیماری اتپن نہ ہو اور خاص طور سے ڈینگو کا جو مچھر ہے وہ کہیں نہ کہیں پنب نہ پائے اس کو لے کر بھی پوری تیاری جلہ پرشاشہ نگر نگم اور اس کے ساتھ ہی اسپتالیانی کے سواس بھی بھاگ کی طرف سے کی گئی ہے جی ٹھیک ہے اس پار شکریہ تمام جانکاری پہنچانے کے لئے تو مونسون سیزن میں ڈینگو اور مریریہ کا خطرہ بڑھ رہا ہے جس کو لے کر پوری تیاریان کی جا چکے ہیں کھیل ایبم یوہ کلیان منتری ریکہ آرے نے کھیل ویبھاگ کے ادھکاریوں کے ساتھ سمکشہ بیٹھک کی ہے سمکشہ بیٹھک میں کھیل ویبھاگ سے سمبندت ویبھین ویشیوں پر ٹرچہ کی گئی کھیل منتری نے اس طوران 29 اگرس کو منائے جانے والے کھیل دیوست کو لے کر ادھکاریوں کے ساتھ ٹرچہ کی ہے منتری ریکہ آرے نے بتائی کہ 29 اگرس کو موکی منتری پشکر سنگھ دھامی موکی منتری ادھیا مان انیان یوشنا کا شبھارم کریں گے ساتھی 8 سے 14 ورث تک کے بچوں کو کھیل شاتربیتی بھی پردان کی جائے گی کو جو ہے وہ 300 دنوں کا روزگار دینے کا نوان ہے میں سمجھتی ہوں کہ مانو مکم منتری جی کے کثن کے اپنے پورے کیابنٹ سے بھی اس پر سہمتی بنی ہے تو آخر کا 300 دنوں کا کس پرکار کے روزگار کا روڑنا ہمیں تیار کرتا ہے اور ہمارے پاس میں چونکہ لگتا ہے 9000 پی آڈے جوان ہے اور فیلہا نہیں بھڑتی پر روک ہے تو ان 9000 میں سے لگتا ہے ابھی 5000 کے قریب جو ہے ابھی جوبز میں ہے لیکن پھر بھی 4000 جو ہے وہ ہمارے پاس میں ابھی بھی پی آڈے جوان لگنے کو ہیں تو دن آوام جو کی ان کے لئے کھولے جانے چاہے وہ فورت کلاس کا ہو جو ککنگ کا ہو کمپیٹر کا ہو یا اسے ہائی ایڈیوکیشن پوسٹ ہو تو ان سبھی آواموں کو کھولنے کے لئے پسا پیار کرنے کے لئے وضاق کو نردشت کیا ہے بولنچیر میں مزد میں نماز پڑھنے گئے بزرگ کی مزد پریسر کے اندر تابر توڑ گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ڈی ایم اور سسپی بھاری پولیس فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ رہے ہیں بولنچیر کوتوالی خورجان اگر شیطر کے محل شیخ پین میں شکروار سبحہ بزرگ کی کولی مار کر ہتیا کر دی گئی سبح پانچ بجے ہتیا ہوئی ہے دن نکلتے ہی بدماشر نے مزد کے اندر بزرگ کو مار دیا بتائے جار آئے کہ پرانے رنجش کی چلتے کی گئی ہے گٹنا کے وقت مر تک نماز پڑھنی کیلئے مزد پریسر میں بدماشر نے گولیا برسا کر ہتیا کر دی ہتیا کی بار دار دار دی ڈی ایم سبح موقعے پر پہنچ پورے ماملے کی چھان بین شروع کر دی ہے جان پر میں بھارتی جنت پارٹی نے بہت سشکتے کرن ابھیان چلا کر ابھی سے لوگ صفح چناف کی تیاری شروع کر دی ہیں لیکن بھارتی جنت پارٹی کے بدادی کاریوں اور کارکر ٹاؤن ابھی سے بہت سشکتے کرن ابھی چلا کر مضبوط بنانے کا بھیان شروع کر دیا ہے پری پری آگراج کی اتراغ تھانا شیطر کے سٹھولی گاؤں میں شکرو سبح ادی وقت کو اگیات نکا پش بد ماردی سوشنا پر پہنچ پولیس نے گھال ادی وقت کو الاج کے لئے زل اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں اس کی حالت نازم بتائی جا رہے سٹھولی تھانا اتراغ نیواسی اندردی یاد یاد جو پیش سٹھولی ادی وقت اپنی دو دی دوسی دورے پر کینڈر ریل مانتری اشوینی ویش نم نے ما شاکمری دیوی کے دربار میں پہنچ کر پوج آشنا کی ریل مانتری کے ساتھ موہید بینیوال کرانا کستان سر پریدیب چودھری اور جن پرتنیدھی بھی موجود رہی بھارت سرکار کے سنسکرط ایبام ویدیش راج منتری میناخ شی لے گرو وار کی راج مراد بات پہنچ جہاں انہوں نے تیرت کر مہابیر اینورسٹری میں چل رہے آزادی امرت محساب اور کلچر فیسٹ پرمپرہ 2022 میں مکہ تیتی کے روپ میں بھاگ لیا کارٹر میں اپنے آزادی کے لیے دی گئی قربانیوں کا گیان ہونا ضروری ہے ساتھی میوزیم کے مہت پرکاش ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو میوزیم نہیں لے جاتے ہیں جس کارن وہ اتحاس سے دور ہیں جن سمکھیا کو لے کر رس پرموخ موہن بھاگوط کے دوارہ ڈاکٹر شفیق رحمان برک نے آرسیس پرموخ کیس بیان کو پوری طرح سے غلط بتا دیا سپہ سانس برک نے رحمان انسان کو عقل بھی دی لیکن جانور کو نہیں دی اس لئے جانور کو انسان سے مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس لئے سمجھ سے پرہ ہے کہ بچوں کی پیدائش کے معاملے میں کیا اب جانور انسان کو برابر کرنا چاہیے انسان بلکل انہونی سی بات معلوم ہو رہی ہے کہ جانور اور انسانوں کا مقابلہ کیا جا رہا جانور کی زندگی اور ہے انسان کی زندگی انسان اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر انسان کو بنایا سمجھ گیا تو اس کی زندگی کے بھئی اس کا تو ایک کلچر ہے انسان کا لیکن ان کا بیچارہ اوپر کیا کلچر ہے انہیں یہ تمیز نہیں صلیقہ نہیں کیا ہم اب اس وقت کیا کریں کیا ہم کون سی تہذیف تو جانتے نہیں اللہ نے اخیل نہیں فرما دی تو یہ اس قسم کی یہ بحث جو ہے میں سمجھتا ہوں بنا سی نہیں اور یہ کہنا کہ جانور جانور جو ہیں جانور بھی زندگی گزار زندگی تو جو دی گئی ہے وہ بھی گزار تھے اور تازم آملہ لڑیتپور جنپت کے شہزاد باند کا ہے جہاں کلوزنگ سیزن کے باوجود مشلیوں کا شکار لگاتا جاری ہے بھلی کین سرکار دورہ ایک جلائی سے لے کر 30 اگز تک مشلی شکار پر روک لگا دی گئی ہو لیکن اس کے باوجود بھی لڑیتپور کر کر مشلی شکار کرنے کیلئے پرو ساہیت کیا جارہ ہے چکہ گالی کر لوج کرنے والا امر سنگھ ٹھیکیدار کا آدمی ہے اور اس پر گولی چلانے کے آروپ میں 307 دھارے میں ماملہ بھی پیلی بھی جن پد میں گنہ وکار سیوم چینی مل راج منتری سنجر سنگھ گنگوار کے ریکی کرتے دو لوگوں کو پولیس نے حراسط ملیا ہے آزم گڑ کے رہنے والے رنجیت کو پولیس ملیا سدر کوت والی شیطر کے سنجر رویل پارک کا پورا ماملہ آپ کو دادے کی دونوں سندگ دب پیلی بھی میں ہی نیجی کمپنی میں کارت تھے سپ دینیش کمار کا کہنا ہے کہ دونوں سے پوشتاج چل رہی ہے پوشتاج کے بعد آگے کاروائی کی جائے ہاتھ ہاتھ رس میں نگر پالی کا کرمچاری کے خلاف سما سے بھی مہیلہ سڑک پر دھنی پر بیٹھ گئی دھنے پر بیٹھی مہیلہ نے نگر پالی کا کرمچاری پر لگ بھگ پچاس ہزار کے رشوط مانگنی کار روپ لگ آیا ہے 20 سڑک پر اپنی پالی کا کرمچاری ان کی دکان کو ان کی نام پر کرنے کی ایویج میں موٹی رکم مانگ رہا ہے کتوالی ہاتھ گیٹ شیطر کے آگرہ الگر مار ستھت اوور بریج کے پاس پورا ماملہ اور اسی گبر پر زیادہ اپ ڈیوگی دیپیش میرے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں دیپیش ہاتھ رس کا ہی پورا ماملہ ہے ایک مہیلہ سما سے بھی سرک پر بیٹھی ہے اور نگر پالکہ کے کرمچاری پر آروپ لگا رہی ہے پچاس ہزار روپے کی رشوت مانگنے کا کیا کچھ پورا ماملہ ہے جی کاجون میں آپ کو بتا دوں کہ پورا ماملہ جو ہے وہ ہاتھ رس نگر پالکہ کا ہے جہاں ایک سما سے بھی مہیلہ اپنی ایک دکان کو نگر پالکہ کے کسی کرمچاری نے اسے اپنے کبزے میں کر رکھا اسی کو چھڑھانے کے دواب بناتا ہے لگاتا رہ اس کے لیے اسے مہیلہ سے پتات ہزار روپے کی موٹی رقم بھی مانگی جا رہی ہے اسی کو لے کر مہیلہ بہت دنوں سے پریاز بھی کر رہی دی لیکن آج قریب گیارہ وزے کے قریب اس میں یہاں جو ہے جو ہے آگرا والا کے پاس بیٹھ کر اس میں جام لگا دیا اور جام لگنے کے بعد موقع پر روپ مہیلہ لگا رہی ہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی دکان کو اس کے نام کرانے کو لے کر نگر پالکہ کے جو کرمچاری ہیں وہ پچاس ہزار روپے کی رشوت اس سے مانگ رہے ہیں چلیے آگے برد تیروک کریں کچھ اور خبروں کا شراب کے نشو میں بے لگام ہوئے قانون کے رکھ والے جس کا ویڈیو تیزی کے ساتھ فارل ہو رہا ہے خانی کے پیسے کو لے کر ہوتل مالک سے اولج سپاہی ڈیم کا گنر بتایا خود کو جم کر توڑ فور کی ہے ہوتل مالک کی پیٹائی کر دی سپائیوں کی تیناتی رزر پولیس لائن میں سیول لائن چوکے اور تیسرا ڈیم کا گنر ہے گھٹنا دیر رات شہر کو تفالی کے انترگر بھوگا روڑ پر پوجا ہوتل کی ہے اور اسے کے ساتھ فلال خبروں میں اتنا ہی آپ بنی رہیے نیوز ورل انڈیا کے ساتھ